ایک ساتھ چار کپتانوں کا ریکارڈ توڑنے کے قریب روحش شرمہ کرس گیل کا یہ کرتیمان بھی نسانے پر باردگر کے ٹیم کے کپتان روحش شرمہ ونڈے ورلڈ کپ دوہجار تیس میں گجت کی کپتانی کر رہے ہیں اس ٹونامینٹ کے نو لیگ میچوں میں روحش نے نہ صرف شاندار کپتانی کی ہے بطور بللیوازی بھی بھائے خوب سفل رہے ہیں اب اس ٹیم کی بڑی پرکچہ پہلے سیمی فائنل مقابلے میں ہونی ہے جہاں ان کا سامنا نیوزیلینڈ کے ساتھ ہوگا اس میچ میں روحش شرمہ سے بڑی پاری کی آسا رہے گی ساتھ ہی ساتھ ہٹمین کی نسانے پر چار کپتانوں کا ریکارڈ بھی ہوگا اس کے علاوہ بھائے اس میچ کے جریے کرس گیل کے اس بڑے ریکارڈ کو بھی توڑ دیں گے باردگر کپتان روحش شرمہ نے ونڈے ورلڈ کپ دوہجار تیس میں اب تک کھلے نو لیگ میچوں میں پچپنگی اوسس سے پانسو تین رن بنائے ہیں اس میچ میں ان کی بلے سے ایک ستک اور تین اردہ ستک نکلے ہیں جبکہ ان کا بیسٹ سکور 131 رن کا رہا ہے سامی فائنل میچ میں روحش شرمہ نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ رن بناتے ہی آران سنچ کا ریکارڈ توڑ دیں گے جبکہ 37 رن بناتے ہی وہے ریکی پونٹنگ سے آگے نکل جائیں گے بہیں 46 رن بناتے ہی وہے مہیلا جے وردھن کا ریکارڈ توڑنے میں سفل رہیں گے تو بہیں 76 رن بناتے ہی وہے ورلڈ کپ کے ایک سیزن میں بطور کپتان سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاری بن جائیں گے روحش شرمہ نیوزیلینڈ کے خلاف سامی فائنل میچ میں جیسے ہی تین چھککے لگائیں گے وہے ون ڈے ورلڈ کپ کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ چھککے لگانے والے بلیواز بن جائیں گے ورلڈ کپ 2030 میں وہے اب تک 24 چھککے لگا چکے ہیں جبکہ کرس گیل نے سال 2015 میں کل 26 چھککے لگائے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے روحش شرمہ 15 نومبر کو یہ ریکارڈ ٹوپ آئیں گے یا نہیں اپنا سجاب کومنٹ کر کے جرور بتائیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کرنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں